اسلام علیکم سباس بس کلاسس میں آج میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی سی اور چٹ پٹ بننے والی ریسیپی شیئر کر رہے ہوں بنانا بہت سمپل ہے اور سپیشلی یہ گھر میں موجود چیزوں سے ہی بن جاتی ہے اور آپ اسے اپنے ڈیلی منیو میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے اسے بناتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم ایک کلو گوشت لے رہے ہیں آپ کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ لمبی دھسی والا گوشت لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اور کوئی دوسرے گوشت سے بھی یہ بن جاتی ہے تو اسے آپ دھول لیجئے اور پریشر ککر میں ڈال دیجئے اور اس میں آپ ڈال دیجئے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈالنے کے بعد ایک ٹی بل سپون ادھر کلیسن پیسٹ ڈائٹ کیجئے اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ڈال دیجئے اور پانچ سے چھے حری میرچیں ڈائٹ کیجئے اور ایک ٹی سپون سابیت کالی میرچیں ڈال دیجئے اور ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ڈاڈ کیجئے اور دس سے بارہ لسن ڈال دیجئے اور پانچ حری الائچuning ڈال دیجئے دیکھیں حری الائچی کو کھول کر ڈالیے اور ایک ٹی سپون نمک ڈائٹ کیجئے اب سبھی چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کیجئے آپ چاہیں تو اس طرح سے گوشت پر مسائلے لگا کر ایک گھنٹہ رکھ سکتے ہیں اس سے گوشت اور زیادہ مسیدار ہو جائے گا تو اب ہم نے پریشر ککر میں ایک کپ پانی رالنا ہے پریشر ککر آپ لگا دیجئے اور لگا کر تین سے چار سیٹی ہونے تک ہائی فلم پر رکھئے پھر گیس کو بند کیجئے یعنی چولے کو بند کیجئے اور پریشر ککر تھنڈا ہونے کے بعد اسے کھولیے دیکھیں گوشت گل چکا ہے گوشت اچھی طرح سے گل گیا ہے بہت زیادہ نرب نہ گلائیے گوشت کو اچھی طرح سے گلائی لیجئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کڑھائی میں تھوڑا سا تیل گرم کرنا ہے اور اس میں ہم ایٹ کریں تیل گرم ہونے کے بعد ہائی فلم پر ہی ہم یہ گوشت ڈالیں گے گوشت کی گریوی نہ ڈالیں بس گوشت کے پیسز ڈالیں اور اسے ہائی فلم پر یعنی تیز آنچ پر ہی پکائیں تیز آنچ پر ہم اس گوشت کو فرائی کر رہے ہیں بس گوشت کے اوپر اس طرح سے ہلکا سا براؤن اور کرسپی ہونا چاہیے کیونکہ گوشت تو آلریڈی گل چکا ہے تو بس ہم نے گوشت کو اس طرح سے براؤن کرنا ہے ہلکا سا پھر آپ اسے نکال لیجئے جب یہ براؤن ہو جائے گا کرسپی ہو جائے گا تب آپ اسے نکال لیجئے ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون دل ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ پانچ ہری مرچے ہیں اور ساتھی ہرادینیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون اور یہ رہے لسن جو ہم نے دس لی ہے چیلاوہ لسن ہے اور چار ہری الائچی ہے پانچ لونگ ہے اور ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے اب ہم ان چیزوں کو الگ سے پیسیں گے اور تل اور زیرے کو الگ سے پیس لیں گے اب یہاں پر دیکھئے ہمیں کڑھائی میں پاؤ کپ تیل گرم کریں گے یا پھر آپ بچا ہوا تیل لے سکتے ہیں اس میں ہری مرچ لسن و خیرہ کا پیس ڈالیے اسے فرائی کیجئے دھی میں یعنی میڈیوم فلیم پر آپ اسے فرائی کیجئے ورنہ ہری مرچ جل جاتی ہے اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کیجئے یہ زیرہ اور تل کا پاوڈر اور اسے بھی آپ بھوننا شروع کیجئے ٹھیک ہے اسے بھوننا پھر اس کے بعد ہم اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک آدھا کپ جتنا پانی ڈالیے اب اسے بھی اچھی طرح سے بھونیے مسالے کو اچھی طرح سے پکنے دیجئے اور دیکھیں مسالہ بہت اچھی طرح سے پک رہا ہے بہت اچھی سی خوشبو بھی آ رہی ہے اس کے بعد بچا ہوا جو گوشت کا سٹاک تھا ہے یعنی پریشر کوکر میں جو بچی بھی گوشت کی گریوی تھی وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے اسے بھی آپ پکائیے دیکھیں گوشت اچھی طرح سے پک رہا ہے اس کے بعد ایک نیمو کا رس اس میں ہم نے ایڈ کیا نیمو کا رس ڈال کر بھی آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کیجئے اگر لگتا ہے تو تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کیجئے اب پھر سے اسے بھونیے اچھی طرح سے ہمیں اسے بھوننا ضروری ہے دیکھیں ہم نے اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے تلا ہوا گوشت دیکھیں تلا ہوا گوشت میں نے اس میں ایڈ کیا اور پھر آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں اوپر سے ہرہ دھنیا ڈال دیں دیکھیں ہرہ دھنیا ڈالیں اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا گرم مسائل آئیڈ کریں گے اگر ضرورت لگتی ہے تو اگر ضرورت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کیجئے ایڈا ویس ضرورت نہیں تو ہم نے اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا اسے اچھی طرح سے مکس کیجئے اور پھر گیس کا فلائم بند کر دیجئے اور اسے آپ سرب کیجئے دیکھئے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگے گا ٹیفن کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے کافی دنوں تک رہتی ہے یعنی ایک چارہ دن بنا کر بھی رکھیں گے تو اچھی رہی اور آپ چاہیں تو اسے دال چاون کے ساتھ سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی اسے یوز کر سکتے ہیں یا پھر کسی شوربے کے ساتھ سائیڈ ڈیش کے طور پر یا پھر دال چاون کے ساتھ سائیڈ ڈیش کے طور پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں تو سمپل سی ریسیپی ہے بنانا بہت آسان ہے گھر میں موجود چیزوں سے ہی بن جاتی ہے کہیں آپ کو کیسی لگی ریسیپی ریسیپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کر کے ہمیں کوپریٹ کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پس کیجئے تاکہ میری ریسیپیز کے نوٹیفکیشن سب کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بس کلاسس